بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این ایف ای نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں یونس بولانی کراچی اور ہیدراباد سمیت سندھ کے سولہ ازلا میں بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ ووٹنگ کا عمل جاری ووٹر شام پانچ بجے تک حق کے رائے دہی استعمال کر سکیں گے کراچی کے ساتھ ازلا میں دو سو چیالیس یو سیز اور نو سو چوراسی وارڈز ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں یو سیز سیون میں جہاں پر ووٹر شام صبح ساڑھے ساتھ بجے سے ہی موجود تھے اور ووٹنگ کا عمل جو ہے ساڑھے دس بجے کے بعد جا کر سٹارٹ ہوا اس حوالے سے ایک سپیشل ریپورٹ این ایف ای نیوز پوائنٹ پر ملاحظہ کیجئے جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں وارڈ نمبر چار میں اور کیا کہیں گے بھائی موسیقی کرنے کے لیے عوام کا حجوم ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کاسٹ ہونا شروع نہیں ہوئے دس بجے ہیں جبکہ ساڑھے سات بجے سے کارگون یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ نمبر چار یو سی سیون کے لیے جو پاکستان تیریک انصاف کے ورکز ہیں کافی متحرک نظر آ رہے ہیں امیدوار برائے چیئرمین یو سی سیون ریحان سومرو نے این ایف ای نیوز پوائنٹ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ہار تسلیم کر لی ہے اور ایمکیو ایم نے بھی ہار تسلیم کر لیا اس لیے الیکشن کو بائیکاٹ کیا ہے اور یہ لوگ تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ نہ ہو سکیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دو گھنٹے مزید ہمیں ٹائم چاہیے کیونکہ انہوں نے الیکشن دس بجے ووٹنگ کا عمل شروع کروایا ہے اور یہ یو سی تیم ان شاء اللہ امران خان کے نام اس موقع پر ریحان سمرو کے ساتھ چیئرمین نور فانڈیشن انٹرنیشنل حاجی محمد عرفان گجر بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان ایپ ای نیوز پوائنٹ کو بتایا کہ اس وقت عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے عوام انکرپشن زدہ چہروں سے تھک چکی ہے عوام اب انقلاب چاہتی ہے عوام اب امران خان کو چاہتی ہے کراچی اب اس بار انشاءاللہ کپتان کا ہوگا اس بار کراچی کے عوام ثابت کرے گی کہ وہ بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یو سی سیون میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ووٹرز ورکر سپورٹرز اس وقت پور جوش نظر آتے ہیں اور شام پانچ بجے تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس بار کراچی کپتان کا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کس طرح سے اپنے کپتان کو ویلکم کرتا ہے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں لوگوں سے بات سی جب ہم نے کی تو تمام اس وقت جو ورکرز تھے وہ پور امید تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سوئیپ کرے گی جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو ہے حیران کر دیا ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کو اس بار بھی جب ہم نے عوام سے پوچھا تو عوام بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف موسٹ فیورٹ ہے کراچی میں